اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ ڈائنز پر فوجی فانڈیشن سکول شیخ اپورا کے وفت کا پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کا دورہ وفت میں طلبہ اور اساتذہ سمیت 153 افراد کی شرکت آثورٹی اف سران نے مختلف شعبہ جات کا دورہ کرایا اور ادارے بارے بریفنگ دی عرقی نے وفت کو شہر بھر کی مونیٹرنگ بارے بتایا گیا یہ قابل فخر بات ہے کہ سیف سیٹی شہر کو محفوظ بنا رہا ہے آثورٹی اف سران نے مختلف شعبہ جات کا دورہ کرایا اور ادارے بارے بریفنگ دی منجاب سیف سیٹیز آثورٹی کی سوشل میڈیا پر اگاہی مہم جاری گاڑی چلاتے ہوئے ایمبولنس کے سائرن کی آواز سنیں تو فورا راستہ دیں گاڑی کی رفتار کم اور سواری بائیں لین پر کر لیں ایمبولنس کو راستہ دینا ہمارا خلاقی فرض ہے جانو مال کی پرواہ نہیں سینتی سیکنڈز کی تاخیر برداشت نہیں ٹرافک سگنلز کی خلاف ورزی کرنے والے لوگ جان اور مال کے نقصان سے بے خوف شہری کب تک ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی کر کے اپنی اور دوسروں کی زندگیاں خطرے میں ڈالتے رہیں گے دولفن فورس کے جوان نے کر دیا بھیکاری کا ڈراما افلوپ مازوری کا بہانہ کرنے والے بھیکاری کی چلاکی پکڑی گئی بھیکاری کے دونوں بازو سلامت لوگوں کو بے وقوق بنا کر بیٹ مانگتا تھا پولیس نے گمشدہ بچی کو والدین سے ملا دیا چھ سالہ انصار ٹرافک وارڈن ازہر کو ملی ٹرافک وارڈن ازہر نے شہر کے مختلف علاقوں سے لوہیکین کی تلاش کی والدین پولیس کے شکر گزار والدین دورانے سفر اور بازاروں میں اپنے بچوں کا رکھیں خیال والدین کی ڈانٹ سے دل برداشتہ دو کمسن بچیوں نے گھر چھوڑ دیا ایسیچو صدر بھکر فضل کریم کی کاوش نو سالہ ختیجہ اور دس سالہ پلوشہ آٹھ گھنٹے میں برامد ظلہ بر کی ناکہ بندی اور چھاند بین کے بعد بچیاں ایک غیر آباد آئل مل سے مل گئیں بچیاں والدین کے حوالے والدین کا اظہار تشکور بھکر پولیس کو دعائیں ڈی پیو جھنگ محمد حسن عزا خان کی بینک مینجر سے سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگ بینک کی سیکیورٹی انتہائی اہم اور حساس معاملہ ہے جس پر کوئی رسک نہیں لیا جا سکتا تمام بینکوں میں سی سی ٹی وی کیمرہ جات کا نصب ہونا انتہائی ضروری ہے ڈی پیو جھنگ کسٹمرز بڑی رقم نکلواتے وقت مقامی پولیس کو لازمی اگاہ کریں تاکہ مناسب سیکیورٹی مہیا کی جا سکے محمد حسن رضا ون فائپ پر ڈکیتی کی غلط اطلاع دینے پر نوجوان گرفتار ملزم وقات پر پچیس ڈی ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت تھانا سٹی خانپور میں مقدمہ درج ڈی پیو فیصل شہزاد کی ہدایت پر زلہ بھر میں کمیونٹری پولیسنگ کا سلسلہ جاری ڈی ایس پی جہانیہ غلام مصطفیٰ کی بشپ آف گلتان لیور ایڈرک پول کے ہمرا چرچ آف پاکستان جہانیہ آمد ڈی ایس پی جہانیہ کا کرسن کمیونٹری سے خطاب کرسن کمیونٹری کی حفاظت پولیس کا فرض ہے ڈی ایس پی جہانیہ غلام مصطفیٰ ڈی پیو خانوال فیصل شہزاد کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن ایس اچو تھانا تلمبہ کی سربراہی میں پولیس کی کاروائی کاروائی کے دوران ملزم سردار عرف داری اور شاہد سے بھاری مقدار میں چرس برامر ڈی ایس پی سرکل میہ چنلو کی علاقہ کے نمبردار اور چوکی دار حضرات سے ملاقات میٹنگ میں موجودہ حالات، ٹھیکری پہرہ اور شادی بھیا پر ہونے والے پرگرامز بارے تفصیلی باتچیت، تمام نمبردار اور چوکی دار حضرات کی مکمل تعاون کی یقین دہانی شنیوٹ پولیس کی کاروائی، ظلہ بھر میں پولیس کی سنیپ چیکنگ کا عمل جاری سنیپ چیکنگ کے دوران مشکوک گاڑیوں اور افراد کی چیکنگ مختلف علاقوں سے تین مشکوک افراد زیر حراست، منشیات برامت ہونے پر ملزم گرفتار فوجی فانڈیشن سکول شیخ اپرا کے وفت نے پجاب سیف سٹیز آتھارٹی کا دورہ کیا بچوں نے سیف سٹی ویب ٹی وی کے لیے خصوصی پیغام ریکارڈ کروائے آئیے دیکھتے ہیں جی میں اس وقت موجود ہوں پنجاب سیف سٹی آتھارٹی کے ہیڈکورٹرز میں فوجی فانڈیشن سکول شیخ اپرا کے ایک سو پچاس رکنی طلبہ کے وفت نے پنجاب سیف سٹی آتھارٹی کا مطالعہ آتھی دورہ گیا قوم کے ان معماروں کو پنجاب سیف سٹی آتھارٹی کے اپریشن مونیٹرنگ سینٹر ایمرجنسی کال سینٹر پکار ون فائیو اور ویڈیو کنٹرول سینٹر کا دورہ کرائے گیا آئیے میرے ساتھ کچھ طلبہ اور ٹیچر مجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں جی بیٹا آپ کو کیسے لگے ہیں سب سے پہلی بات ہی ہے میں بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ مطلب ہمارا کنٹری ڈیویلپ کر رہا ہے اتنی اچھی مونیٹرنگ ہو رہی ہے کوئی سی بھی قسم کا تھریڈ ملک کو کسی بھی قسم کا تھریڈ سیٹی کو اس سے ہم کیپچر کر سکتے ہیں فیلنگ گوڈ امیم آپ کیا کہیں گی اس نئے پروجیکٹ کو دے کے پولیس میں ایک نئی انویشن کو دے کے آپ کے کیا تاثرات ہیں اس بارے میں جی بالکل یہ بہت اچھا ہے اور میں واقعی دیکھ کے امپریس ہوئی ہوں کہ ہم اپنے آپ کو سیکیور فیل کر سکتے ہیں کہ اگر خدا نہ خاص تھا کہیں کچھ غلط ہونے جا رہا تو اسے روکا بھی جا سکتا ہے اور اگر کہیں ہو جاتا ہے تو انہیں پکڑا بھی جا سکتا ہے کیونکہ ہمارے اندر بڑی مایوسی دوڑتی ہے جب کہیں کچھ بھی غلط ہو جاتا ہے اور ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جی کرنے والے پکڑے نہیں گئے لہذا بڑی خوشی کی بات ہے ہر پاکستان کا جو ہمارا ہر شہر ہی ایسے محفوظ ہوتی ہے ہمارے لی اور بھی زیادہ پرائیڈ اور خوشی کی بات ہوگی بہت شکریہ میڈم ہمارے ساتھ ایک اور اسی سکول کے ایک ٹیچر موجودہ ان سے پوچھتے ہیں جی مہم مہم کیا آپ کے احتاسران دے سبارے میں ریلی ویری ہیپی تو سی دیس اور ای ویش دیس سیسٹم شود بھی انسٹالد جی مہم کیا جب وہ کا ستار ہے جو ہوتے ہیں آپ کو شہدہ کے پاس سکوڈا کے پاس طریقا ہے پاس اندفین دکھتا ہے یقینی ہمارے سے علم بھی جو وہ اس سکوڈا کے ساتھ میں سکوڈا کے ساتھ میں سکوڈا اور غازی ذہنی طرح ہمارے سکوڈا کے دنیا سکوڈا کے حالے جائیں شہدہ سے علم بہت دکھتے ہیں یہ ہمارے ساتھ مجود تھے فوجی فانڈیشن سکول شیخ اپورا کے ایک سو پچاس رکنی وفت ون فائپر ڈکیٹی کی غلط اطلاع دینے پر نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا تھانا سٹی خانپور میں مقدمہ درج دشتہ شب نوجوان محمد وقاس نے ون فائپر کال کر کے اطلاع دی کہ اس سے نامعلوم شخص اسلحے کے زور پر پچیس لاکھ روپے ڈکیٹی کر کے لے گئے ہیں اطلاع پاتے ہی تھانا سٹی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور کار روائے شروع کر دی دورانے تفتیش پتا چلا کہ محمد وقاس نے اپنی کزن یاسمین سے پچیس لاکھ روپے مکان دلانے کی گھر سے لیے تھے محمد وقاس پیسے ہڑپنا چاہتا تھا اسی لیے ون فائپر ڈکیٹی کی جھوٹی اطلاع دی پولیس نے ملزم وقاس پر پچیس دی ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا اور ملزم کو حوالات میں بند کر دیا ڈی ایس پی فرخ جاوید نے ضروری کار روائے کے بعد خاتون کو پیسے واپس کر دی یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.at موسیقی